جب جب فرہ نوشیرون سے ملتی ہے اور جب نوشیرون گھر واپس آتا ہے وہ فرہ کے بارے میں کوئی بھی بات دعا سے نہیں کرتا تب ہی دعا کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے شاید گزنوی ابھی بھی فرہ سے ہی محبت کرتے ہیں یہی بات سوچ کر دعا جب کمرے میں جاتی ہے وہ دیکھتی ہے گزنوی سو چکے ہیں وہ اس کا موبائل فون چیک کرتی ہے حتیٰ کہ گزنوی جاگ رہا ہوتا ہے دعا کی یہی حرکت دیکھ کر وہ بہت ہی افسردہ ہوتا ہے اور دعا سے کہتا ہے دعا کیا تمہیں مجھ پر کوئی شاک ہے تمہیں ابھی تک میری محبت پر یقین نہیں آیا جس پر دعا کہتی ہے میں ڈرتی ہوں کہیں کشمالا یا پھر فرہ آپ کو مجھ سے چھین نہ لے تب یہ گزنوی فرہ کو یقین دلاتا ہے تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں چھینے گا میں صرف تمہارا ہوں کیونکہ نوشیرون سے سچی محبت کرنے لگی ہے جب دعا کوئی اس بات کا پتا چلے گا کہ فیضا کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ سرفراز سے ہوئی ہے تو وہ اپنی بہن کو بچانے کی برپور کوشش کرے گی تب ہی وہ سرفراز کی سچائی سب کے سامنے لے کر آئے گی تاکہ وہ اپنی بہن کی بکیا زندگی بچا سکے جب وہ فیضا کو بتائے گی کہ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں گئی تھی بلکہ وہ تو سرفراز سے ملنے گئی تھی سرفراز اتنا گھٹیا انسان ہے اس نے اسے بیچ دیا تب ہی وہ پورے زمانے میں زلیل اور رسوہ ہو گئی ابھی فیضا بھی اپنے شہر سے نفرت کرنے لگے گی اور سرفراز کی بات کوئی بھی ماننے کے لیے تیارت نہیں ہوگا جبکہ سرفراز سب کو چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی ثابت کروائے گا جو کہ وہ تو ہے گناہ گا اس کے باوجود کوئی بھی اس کی بات نہیں سنے گا یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی اسے نفرت کرنے لگیں گے فرا نوشیرما کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے تب ہی وہ دعا کو فون کال کرتی اور دعا سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے نوشیرما میرا ہے وہ کسی صورت بھی تمہارا نہیں ہو سکتا میں اس کی پہلی محبت ہوں جس پر دعا اسے تنسی انداز میں کہتی ہے تم اس کی محبت تھی اب وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہی بات سن کر اسے شدید حصہ آ جاتا ہے تب ہی وہ انہیں شیرما کو کال کرتی ہے اور نوشیرما سے کہتی ہے نوشیرما تم مجھے کیسے بول سکتے ہو تم تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اس پر نوشیرما کہتا ہے یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے جس پر فرا اسے بولے گی پلیز نوشیرما تم میرا ایک بار ساتھ دیکھ کر تو دیکھو میں تمہیں کتنا خوش رکھوں گی جس پر نوشیرما کہتا ہے مجھے اب ایسی کوئی خواہش نہیں رہی اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کشمالا جو کہ وہ بھی دعا کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑی ہوئی ہے وہ بھی نوشیرما سے کہتی ہے نوشیرما یہ میں ہی تھی جس نے ابھی تک تمہارا ساتھ دیا جب دعا کو فرا کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ خود ہی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی اس پر نوشیرما کہتا ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے میں خود ہی اسے ہینڈل کر لوں گا ادھر سرفراس کے بھی بورے دن شروع ہونے والے ہیں سرفراس کا باپ اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اور اسے خوب جلی کٹی سناتا ہے اور اسے ایک تھپڑ بھی مارتا ہے جبکہ اس کی ماں سرفراس کو بگاڑنے میں نمبر ون پر ہے تب ہی وہ اپنی بیوی کی بھی انسلٹ کرتا ہے یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ سرفراس کا باپ پہلے تو اس کی ماں کو تل لاک دے تب ہی اس کی ماں کو فضا کے دھکا اندازہ ہوگا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کیزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا